ہیدر آباد کے عوام کے لیے بڑی خوش خبری اپنی لادلی کے شادی کے مبارک موخے پر یونک فرنیچر لائیا ہے 100% گارنٹی اور وارنٹی کے ساتھ 18mm ہارڈ ووڈ 10 سال کی وارنٹی کے ساتھ صرف اور صرف 45000 میں 12mm ہارڈ ووڈ 2 سال کی وارنٹی اور گارنٹی کے ساتھ 35000 اور پارٹیکل ووڈ MDF میں صرف اور صرف 25000 میں بیڈ ہو یا ڈریسنگ ٹیبل شوکیس یا ملدان امدہ ڈیزائن صرف اور صرف یونک فرنیچر میں اس کے ساتھ نماز کا تخت بلکل فری فینسی فرنیچر میں 25% کا ڈسکونٹ یونک فرنیچر چندران گھٹا ہاشمابار 9000055587 9000044487 یا پھر 9347100700 پر کال کر سکتے ہیں ہمارے برانچز اتھاپور پلر نمبر 242 اور بندلہ گڑا غوشنگر میں ہیں ادرک لحسون کی بڑتی ہوئی قیمتوں کے چلتے عوام ہیں کافی زیادہ پریشان دن بدین آسمان چھوٹی ادرک لحسون کی قیمتوں سے تمام عوام کے جیب اور ذائقے پر بہت زیادہ گہرہ اثر پڑا ہے کیونکہ واضح رہے کہ ادرک لحسون ایک ایسا اہم جز ہے جس کے بنا پکوان ادھورے اور پھیکے سے نظر آتے ہیں دن بدین اس کی مانگ اور قیمتیں بڑتی ہی چلی جا رہی ہے جس سے عوام اسے خریدنے سے خاصر ہے مارکٹ میں بھی اس کی قیمت بہت زیادہ اونچ اداموں میں فروغ کی جا رہی ہے شہر کے سب سے بڑے عثمان گنچ مارکٹ کے دکانداروں سے ایشن ٹی وی نیوز چینل کے نمائندہ ریپورٹر شیخ احمد نے خصوصی طور پر ملاقات کرتے ہوئے بڑتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیلات پیش ہے سینئر ریپورٹر شیخ احمد کی ایشن ٹی وی نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ یہ راجستان کا مال اس وقت تو یہ سال کی وجہ گرمی کی وجہ سے مال پورا ڈیمیج ہو گیا یعنی لال پوتی ہو گیا وہ ڈیمیج ہونے سے وہ مال شاٹیز ہو گیا اس کی وجہ سے ایمپی کا لیسن جو آنے والا ہے وہ پورے ہندوستان کو پورے سال کے بارہ مہنے سپلی دینا پڑتا اس کے لیے وہ لوگ کیا کرتے جنوری ڈیسمبر ڈیسمبر کے مہنے میں نکالتے اور جنوری فیبروری تین مہنے میں مال نکالتا پورا نکال کر اس کو اسٹاک کرتے ہیں اس کے جو رکھنے کے طریقے وہ لوگ وہ حساب سے رکھتے ہیں مارکٹ میں وہ لوگ پورا سروے کر کے کتنا مال ہے اس کے اوپر سے وہ لینے والے کے اوپر وہاں پر آکشن ہوتا یمپی میں منصور میں پپلیا میں نیومچ میں جہورا میں پورے یمپی کے اندر اندور میں وہ وہاں پر روزانہ اندورستان میں مال سپلہ ہی ہوتا مال کم ہونے کی وجہ سے ابھی ڈیسمبر تک جنوری تک کے لئے مال کتا ہے اس لئے ریڈ بڑھ رہا یہ ایک وجہ ہے دوسری وجہ اب ادرک سستی ہونے کی ادرک ہو یا لیسن ہو اب یہ کاشکار جو ہوتا ہے زمین والے اب یہ چیز مہنگی ہے تو ہر کھیت والا ہر زمین والا وہ مال کھیت میں پکانے کی فکر کرتا جس کی وجہ سے مال زیادہ ہو جاتا اب وہ مال زیادہ ہوا تو کیا ہوتا ریٹ کم ہو جاتا ایسی اب کے سال ادرک سستی ہوگی اب ادرک زیادہ سستی ہونے کی وجہ یہی ہے کہ دو سال پہلے سال دیڑ سال پہلے جو ادرک مہنگی تھی ایک سو تیس چالیس دو سو روپے کے کلو تک گئی تھی اب اس کی وجہ سے ہر آدمی ادرک دالا کھیت میں اب وہ مال زیادہ ہو گیا اب وہ مال کے لیے کم ریٹ میں بیچنا بڑھتا مال زیادہ ہو گیا اب یہ سال تو پورا ادرک سستی رہنگی اب کے سال لیسن کا اب دسمبر جنوری میں نیا مال آتا جب تک لیسن مہنگا ہی رہتا کم نہیں ہوتا لیسن نہیں نہیں کرنا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو آدمی لوگ پہلے گھر میں عورتیں کیا کرتے تھے کھلہ ادرک دالسن لے کے آ کر گھر میں بڑے بڑے عورتیں آ کے ساپ سفائی کر کے پیس کے اپنی نگاہ کے سامنے کرتے تھے اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ساپ سفائی دیکھ رہے ہیں شریف مگر وہ مال کوسہ ساپ کر رہے ہیں ان کو کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہے سستہ ہونا اب اس کے اندر یہ لوگ پیروں سے خندل کے ساپ کر رہے ہیں لیسن اب اس کے اندر وہ لوگ کیا کیا دار رہے ہیں اللہ کو مالو اب وہ لے کے آ کے مارکٹ میں سستہ بیچ رہے ہیں لوگ لے لے رہے ہیں کیا بھی رہے سامنے چھلاوا دکھرا بس مگر اپن جو ہاتھ سے چھل کر ساپ سفائی کرے تو بات الگ رہتی اب لیسن دو سو روپے تین سو روپے چار سو روپے بھی لیسن ہے اب یہ لوگ دونوں ملا کے دو سو پچاس جو بھی ریٹ دے رہے ہیں سستہ دے رہے ہیں لوگ سامنے ٹھائر کا ماشین میں پیس رہے ہیں وہ ماشین میں کیا پیس رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں مال خراب ہے اچھا ہے صرف چھلاوا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ کے لے لے رہے ہیں لوگوں کو معلوم نہیں لائسن میں کوالیٹی تو پانچ نمونی کی چھوٹا بڑا اس کے اندر پھول گولا لڈو اور بوم بول کے رہتا مگر لائسن یہ کی رہتا جتنا بھی کونسا بھی لائسن لائسن کا ٹیش وہی رہتا بڑا اس لیے پوچھتے ہیدر آبان میں یہاں پر چھلنے کے لیے آسانی ہوتی یہ سمجھ کے ہوتے اب یہاں پہ ہیدر آبان میں کیا تھا آج سے چالیس سال پچاس سال پہلے ادرک ہونا ادرک بولے تو کونسی ادرک لال میٹی کے ادرک دیکھتے تھے کیوں وجہ سے کوہیر کی ادرک مشہور ہو گئی اس لیے مشہور ہو گئی کہ نس نہیں ہوتی جتنی ادرک میں نس رہیں گی اتر ہی ادرک اچھی ہوتی ادرک نس رہی تو ادرک اچھی ہوتی ہمارے پاس کیا اُلٹا ہو گیا اور پورے ہندوستان میں بغیر مٹی کی ادرک کھاتے پورے ہندوستان میں جتنے بڑے شہر جو بومبائی جو واشنگ کی ادرک کھاتے دلی جو واشنگ کھاتے احمد آباد جو واشنگ کھاتے گجرات جو ہر جگہ مال دھوے سو ادرک ساف کھاتے اور حضراباد میں ایک ایسا شہر کے اندر عادت ہو گئی تو ہے کہ مٹی کے ادرک کھاتے سب جگہ دھوکے کھاتے ہیں یہاں پہ مٹی لگے تو لال دیکھی تو لے لیتے بس اس لیے کہ ادرک پہچھان نہیں ہے عادت ہو گئی دکھنے میں کام کر رہا ہوں یہ یہ اسمان گنج ہے اسمان گنج کے اندر ہیں اور اس کے اندر جو پیش بنا رہے ہیں کچھرے مالا جو پھیکنے کا ہے جو پھیکنے کا لیسن ہم چھیتے بھی نہیں وہ کچھرا ڈال کے پیس کے دے رہے ہیں لوگ اتیاد کریے یہ چیزوں سے سب سے بہتر یہ ہے کہ جو چیز سستی ہے وہ مت لی لی جیے اچھی کوالیٹی کی چیز جو ہیجینک رہتی وہ ہم لوگ دو سو چالیس دو سو پچاس روپے کلو دے رہے ہیں اس کے اندر فیفٹی فیفٹی ڈال کے دے رہے ہیں اب وہ لوگ نہیں لے رہے ہیں دو سو پچاس میں تو پانچ کلو کا ڈبا دے رہے ہیں لوگ کچھرے مالا لے جا کے پیس رہے ہیں ہیجینک طریقہ نہیں ہے یعنی میرا میرا بھی نمبر ہے میں میرا ایڈورٹیس نہیں چاہ رہا ہوں کہ بھئی کہیں بھی لو آپ مگر دیکھ کے لیو ساپ سفہی کا دیکھ کے نگرانی میں دیکھ کے سعی مال لے کے سعی چیز کھائیے لاکھوں روپے دواخنوں کو دالنا پڑ رہا ہے یہ وجہ یہی ہے کیمیکل کے چیزیں کھا کے پریشان ہیں ٹھیک ہے خواتین عام طور پر صحت کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وقت مقررہ پر علاج و مال جانہ ہونے سے مرز مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں گھرے لو زندگی میں خواتین کی اہمیت مسلمہ ہے اگر خانہ دار خاتون بیمار ہو جاتی ہے تو سارے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے خاتون کی صحت کا اثر بچوں پر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے صبح سے شام تک خواتین گھرے لو کام کاج میں مصروف رہتی ہے اس دوران وہ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتی اور صحت کا کچھ مسئلہ درپیش ہو جائے تو سرد مہری کا مظاہرہ کرتی ہے اور ڈاکٹر سے رجوع ہونے سے اشتناب کرتی ہے ایسے حالات میں بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتی ہیں خواتین کی صحت سے مطالق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ مفت علاج و معالجے کی سہولت کے لیے مینا سپر سپیشیالٹی اسپتال کی جانب سے ایک خصوصی پیش کرش کی گئی ہے دواخنے کی جانب سے لڑکیوں اور خواتین کیلئے دو ماہ پر مشتمیر صحت بیداری مہیم مینہ سپر سپیشیالٹی اسپتال پلر نمبر دو سو چوپن راجندہ نگر پر چلائی جائے گی جس کا آقاس دس ستمبر سے ہوگا جو دس نومبر تک جاری رہے گا چیر پرسن مینہ سپر سپیشیالٹی اسپتال ڈاکٹر صحیبہ شکور ماہر امراض زنیسوان نے بتایا کہ خواتین کے صحت کے مسائل سے مطالق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ علاج ومالجی کی سہولت کی فراہمی کے لیے مذکورہ بالہ اسپتال میں مفت میڈیکل کیم کے نقاط کا فیصلہ کیا گیا ہے میڈیکل کیم میں نوائزادہ لڑکی سے لے کر مومر خاتون کی مفت تشخیص کی جائے گی پیدائشی طور پر کمزور لڑکیوں کے علاوہ ہر عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے صحت کے مسائل سے مطالق مفت تشخیص ماہرین امراض نیسوان کریں گی اس سے مفت صحت بیداری کیمپ کے دوران نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے مسائل جیسے چہروں پر بالوں کا آ جانا مہواری کی شکایت دوران حمل آمل کا نیچے آ جانا بچے دانی میں ست کا ہونا شگر بی پی بانچ پن کے علاوہ بریس کینسر ہڈیوں کا کمزور ہو جانا امراض جل سمتاثر لڑکیوں اور خواتین کا علاہ شادی سے خبر لڑکیوں کو اینکوں سے نجات آنکھوں کا تیرچہ پن اور دیگر امراض کا انتہائی کم شرح پر علاج کیا جائے گا لیڈی ڈاکٹرز کے علاوہ لیڈی سرجن کی خدمات حاصل رہیں گی ڈاکٹرز سے مشاورت بلکل مفت رہے گی ٹیسٹروم پر بیس فیصد کی ریایت دی جائے گی اور عدویات پر دس فیصد کی چھوٹ رہے گی اس موقع پر مینا ہیلتھ کارڈ بھی دستیاب رہے گا جس کی مدد دو سال رہے گی تمام شبجات میں دبا خانے میں ماہ لیڈی ڈاکٹرز کے خدمات حاصل رہے گی خواتین وہ لڑکیوں سے کثیر تعداد میں استفادہ کی خواہش کی گئی ہے ناظرین کیا آپ بھی بالوں کے جھنے وقت سے پہلے سفید ہونے چہرے پر داگ دبے کیل مہا سے یا پھر جھوریوں سے پریشان حال ہے یا پھر داتوں کے مسائل سے دو چار ہے تو آپ کے سبھی مسائل کا حال ریواز فیس اینگ ٹیت ایس تیس کے پاس موجود ہے یہاں پر بہترین ورد جربے کا ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس موسیقی